سناتن جنہوں نے سناتن کو سائنس کے درستی کونڈ سے پرکھنے کے لیے کئی سالوں تک ریسرچ کی ہے انہوں نے سناتن کو ویجیان کی کسوٹی پر پرکھا ہے اسے کھرا پایا ہے کیپٹن ہمارے ساتھ ہیں اور وہ سب کچھ ساجہ کرنے جا رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سناتن سکتے ہیں ارون جی ایک بہت بڑا سوال اٹھ کے آ رہا ہے ہندو دھرم سناتن دھرم یہ کیا ہے کہاں سے آیا ہے کتنے ہزار سال پرانا ہے لوگ آج ہندو دھرم کو مانتے تو ہیں پوجا پدیتیوں کو فالو بھی کرتے ہیں شاید کچھ صحیح کرتے ہیں کچھ گلت کرتے ہیں ہندو دھرم کا جتنی بھی پوجا پدیتیاں ہیں ان کا سائنٹیفک کنیکشن ویجیان سے کنیکشن کیا ہے لیکن سناتن ویوستہ ایک ایسی ویوستہ رہی ہے ہمارے آدھیکال سے جس کے اندر ویجیان ہمیشہ سے ویدیمان ہے حاج اس یوگ میں ہمیں یہ سمجھنے کی آوستہ اکتا ہے کہ یہ کیسے ہے کیونکہ منوس سے ہونے کے ناتے جب بھی ہم کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں تب ہی اس پر یقین یا ویسواس کر پاتے ہیں اب ہمارے دھرم کے اندر جو بیوستہیں ہیں ان کے اوپر اگر ہم چرچہ کریں جیسے کی سناتن دھرم کے اندر جو پوڑا پرڑالی ہے جو آفرنگز ہیں جس طرح سے ہم لوگ پورے دھرم کے کارے کو کرتے ہیں مندر میں جاتے ہیں ارچنا کرتے ہیں ان کے طریقے کیا ہیں ان کا بیجینک درشتکون تب پتا چلتا ہے ارمی جی یہاں روکوں گا ہر ویقتی جو ہندو دھرم کا ہوگا شاید ہی کچھ ناستیق لوگوں گے جو مندر نہ جاتے ہیں لیکن مندر جاتے ہیں ماتھا ٹیکتے ہیں تلک لگاتے ہیں پنڈی جی پرشاد دیتے ہیں بات پاس آ جاتے ہیں لوگوں کو اس کے پیچھے کا بڑینا نہیں پتا ہماری آستہ ہے ہم مانتے ہیں ہاں ہمیں مندر جانا ہے میری ماتا نے سکھایا میری پتاجی نے سکھایا ہمیں آج مندر میں جانا ہے لوگوں کو لیکن یہ نہیں پتا اس کے پیچھے کا بڑینا کیا ہے اس کو آپ کیسے بجاگر کرو دیکھیں اس میں کئی سود ہو چکے ہیں ویڈیانکوں نے کئی کافی کارے کیے ہیں جو ہمارے ماسٹر تھے گروہ تھے فرانس میں فرانسیسی ویڈیانک ڈاکٹر رینی نکاسین نے سترمی صدی میں انہوں نے اپنے انیس ستر کے آسپاس وہ بھارت ورس آئے اور بھارت ورس سے انہوں نے سارا لٹریچر اٹھایا ہمارے ویدوں کو اٹھایا ہمارے پرانوں کو اٹھایا اور انہوں نے اس کو فرنچ میں ٹرانسلیٹ کیا انواد کر کر تیس ورس تک یہی سود کیا کہ ہمارے سناتن دھرم بیوستہ کا ویڈیان کیا ہے تو ہمارے سناتن دھرم میں ویڈیان ہے تو اس کی نولیگ جتنے بڑے بڑے گیانی بیٹھے ہیں ان کو کیوں نہیں ہے اور آپ کے پاس کہاں سے آگئی ہے دیکھیں یہ ایک روچی کا ویسے ہے مجھے کونٹم فیجکس پر اور انرجی پر باڈی بیانرجیٹکس پر چکروں پہ ان سارے باتوں پہ بہت روچی تھی بچپن سے بہت روچی تھی اور ایک ہمیشہ ایک سوال ہوتا تھا کیونکہ ہم ایک ہندو پریوار میں پیدا ہوئے ہمارے یہاں ایک انوشاسن تھا ہمارے صورتے چار وزے ہم اڑ جاتے تھے اور ہمارے گھر میں ایک سمیشہ سے ایک سسٹم تھا پوجا پدیتی کا سسٹم تھا منترو چارن ہوتے تھے تو ایک ہمیشہ کیوریوسٹی ہوتی تھی مجھے کہ کیا یہ سب آوشک ہے اس میں کچھ تتھے ہے کیا یہ ہمارے لئے کسی لعب کی چیزیں ہیں اس وجہ سے یہ ہمیشہ میرے دماغ میں تھا کہ اس پر سوڈ میں آوشک کروں تو آپ کی سوڈ میں کیا نکل کے اس میں جب ہم نے کارے کیا تو جو پلیٹ فارم ہے وہ ہے انیلیسس انی کامپیٹی بیلیٹی تو جو انیلیسس ہے ارجہ کی جب ہم شریر میں ارجہ کا سوڈ کرتے ہیں کہ پہلے جب آپ نے کارے کیا تو آپ کے شریر کی ارجہ کی کیا استثیتی ہے آپ کے واتاوان کی ارجہ کی کیا استثیتی ہے اور جب آپ نے منترو چارن کیے یا کسی طرح کی آپ نے گھنٹی بجائی یا کسی طرح کا آپ نے شنگ بجائیا تو ارجہ میں کیا پریورتن آیا اس ارجہ کو آپ میک کیسے کرتے ہیں اس ارجہ سے ملتا کیا ہمارے پاس ایک ینتر ہے اس ینتر کا نام ہے لیکر انٹینہ بڑا ہی سہج سرل طریقے بہت سارے ینتر ہیں بہت سارے کیمرہ بن گئے ہیں پرانتو جو سب سے سرل ینتر ہے وہ ہے لیکر انٹینہ لیکر انٹینہ کو اٹھارویں صدی میں جرمنی کے فیجیسسٹ ارنیس لیکر نے بنایا تھا میں یہاں ارون جی کو روکوں گا ارون جی ہم اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ اس انٹینہ کی پاور ہم اگلے اپیسوڈ میں بتائیں گے آپ کو کہ ایک انٹینہ آپ کی پوری باڈی کی انرجی کو ناپ لیتا ہے وہ کیسے ناپتا ہے وہ اس سے آپ کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم ارون جی کے ساتھ بات چیت کریں گے ارون جی ارجہ اتنی امپورٹنٹ ہے ہماری باڈی میں ہمارے دھرم میں ہے ہمارے سناتن میں ہے لیکن ہمیں پتا ہی نہیں ہے اس کے بارے یہ ایک بلکشن بات ہے اور بہت آجچارے کی بھی بات ہے کہ ہمارا جو سروائیبل ہے اس پردھوی پر منوس سے ہونے کے ناتے اس کا مول آدھار ہی ارجہ ہے ہماری سراؤنڈنگ ہمارے واتاورن کی ارجہ ہمیں پربابیت کرتی ہے وہ کہتے ہیں کامپیٹیبیلٹی آف اینرڈی تو اگر آپ سراؤنڈنگ کی انرجی اچھی رکھتے تو آپ کی خود کی انرجی اچھی رہے گی اینا وائسے ورزہ کہ اگر آپ خود کی انرجی اچھی رکھتے ہیں تو واتاورن کی انرجی اچھی ہوگی ہے اور جو ہماری سناتن بیوستہ ہے اس میں سب ہی طرح کے وکلت موجود ہے کہ ہم اپنی ارجہ کو سکاراتمہ کیسے رکھیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں باقی چیزیں تو ہم ویورز کو بتا دیں کہ ہر چیز کے وارے میں ہم تسلی سے بات کریں گے اس کے اوپر پوری ڈیٹیلڈ ایک سٹیڈی کریں گے کہ کیسے ہر چیز ہمارے لیے مہتو رکھتی ہے اس کی ایک امپورٹنس ہے میں ایک اگزامپل درشگوڑ کو بتا دوں کہ ہم جب تلق لگاتے ہیں اس کے پیچھے کا سائنس کیا ہے ہم جب گھنٹی بجاتے ہیں مندر میں اس کے پیچھے کی سائنس کیا ہے اس کے پیچھے کا ویجیان کیا ہے جب ہم شنک بجاتے ہیں چیزیں ہیں ہم اپنے گھر میں سواسطک بنواتے ہیں خون کرواتے ہیں اس سب پدیتیاں فالو کرتے ہیں اس کے پیچھے ویجیان کیا ہے جو جتنے بھی سیمبلز ہیں اور جتنے بھی ینتر ہیں جو جیومیٹری ہے وہ انرجی ریڈیٹ کرتی ہے فر ایکجامپل ایجیو سیڈ کہ آپ سواسطک بناتے ہیں سبجیکٹ ٹو مٹریل یوز سندور اور سینڈل چندن اس کو جیسے ہی آپ بناتے ہیں آپ ارجا اس میں پردان ہوتی ہے اس میں سے ارجا نکلتی ہے اور اس ارجا کو ایک یونٹ دی ہے یورپ میں سائنٹس نے بوویس وی کین آلویز میجر کی کتنی بوویس انرجی ایک سواسطک بنانے سے نکل رہی ہے اور وہ منشیے کو لابانویت کرتی ہے ایسے ہی مجھے ہی بتائیے کہ جب ہم سناتن کی بات کرتے ہیں پیچھے جاتے ہیں ابھی ہم سے گلتیاں کیا کیا ہو رہی ہیں کیونکہ ہم سب فالو کرتے ہیں سناتن کو لیکن ادھورہ ہماری بہنس میں گلتیاں کہا کہاں ہو رہی ہیں کیونکہ ہم جتنی بھی پدیتیاں آج کل فالو کر رہے ہیں جو بھی ہم بات چیت کرتے ہیں ہماری گھر میں پنڈی جی آتے ہیں ہم اگر شراد ہوتا ہے ترپن کر دیتے ہیں من سے کریں یا بے من کریں لیکن کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے کیا رہے ہیں جو میری ایک ریسرچ ہے اس کے اندر یہ نکلا ہے کہ ہم عام طور پر بہت آلیس سے بھرے ہوئے آج ہر ہندو پریوار کا ایک سب سے بڑا پرشن کیا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہم دو تین کاریاں جانتے ایک دھوبتی یا آرتی لگا دیں گے مندر میں کئی ہندو فیملی ہیں جو آرتی دھلسی میں لگا دیں گے اور کچھ لوگ جب پنڈیت جی آئیں گے جیسی بیوستہ بتائیں گے وہ پوجہ ہو جائے گے اس کی بہت آیت ماترہ ہے میں ایسا نہیں کہتا کہ لوگ بیت پارٹی نہیں ہیں لوگ منتروں چارن نہیں کرتے لوگ پارٹ نہیں کرتے ہیں بٹ جو تعداد ہے جو پرسنٹیج ہے وہ بہت کم ہے تو ہمیں سناتن بیوستہ کا جو مول آدھار ہے کہ پوجہ جو ہوتی ہے ایک انوکیشن دیوی دیوتاؤں کی ایک جو یونیورسل انرجی ہے اس کے سمپرک میں آنے کے لیے سناتن دھرم میں جو ہمارے گروہ ہیں آدھی گروہ سنکرہ چارے نے جو بیوستہ استھاپیت کی اس کے پہلے سی بھی بیوستہ ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس بیوستہ کو ہم مرتبان میں نبھار ہیں آدھی گروہ سنکرہ چارے کی بیوستہ سناتن دھرم نربھار رہا ہے اس میں کیا ہے پٹل ہے پدھتی ہے کوچ ہے سہسر نام ہے استھتی ہے یہ ڈیویزنز ہے اور یہ جو پوزہ پدھتیوں کے ڈیویزن ہے یہ پورڑ ویجیان ہے پر میں آپ کو یہاں روکوں گا عربین جی آپ نے بولا کہ ہم اتنے ہمارے دیوی دیوتہ ہیں ان دیوی دیوتہوں سے کنیکشن کی آپ نے بات کہی اتنے سارے دیوی دیوتہ ہیں کس کو پہچانے ہمارا کنیکشن کس سے ہے اس وشاہ پر اگر ہم جائیں کہ کس بیوستہ کے تحت ہمیں جانا چاہیے کس دیوی دیوتہ کی ہمیں پوزہ کرنی چاہیے بہت بڑا وستار اس کے اندر ہے بہت وسترط میں اس پہ ہم جا سکتے ہیں نشت ہی جو ہماری سناتن بیوستہ ہے اس میں دونوں جنڈر ہیں ہمارے پاس دیوی کو بھی پوزہ جاتا ہے اور ہمیں دیوتہوں کو بھی پوزہ جاتا ہے جتنی دیوی دیوتہ ہیں سب ایک انوٹھی انرڈی انٹیٹیز ہیں اور ان کا انوکیشن اس امک دیوی یا دیوتہ کا انوکیشن کرنا ان کو کبچ ان کو اس تھاپت کرنا ان کی پوزہ کرنا ان کے سمپرک میں آنے کی بھکوری بیوستہ ہمارے سناتن دھرم میں موجود ہے آج کے اپیسوڈ میں اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں ہم جانکاری حاصل کرے گے ارون جی سے کہ ہم مندر کیوں جاتے ہیں ہم شنک کیوں بجاتے ہیں ہم گھنٹی کیوں بجاتے ہیں ہم سواستک کیوں بناتے ہیں ہم ہون کیوں کرتے ہیں یہ ایسے سوال ہیں جن کے جواب ارون جی کے پاس ہیں اگلے شنیوار بھولیے گا مت ہمارے ساتھ شریشت بھارت پر بنے رہیے گا شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت موسیقی